نماز کی روح نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر عطا فرمایا نماز کو عربی میں صلاة کہا جاتا ہے جس کے معنی کسی کی جانب رخ کر کے آگے بڑھنا اس کے قریب ہو جانا اور دعا کرنے کے ہیں نماز کی لفظی و معنی حقیقت تین نقاط پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شعوری طور پر بڑھ کر حاضر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے حضور ہمتن متوجہ ہو جانا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جانا جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرنا فرض ہے اسی طرح ہر نمازی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے دوران قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی کرے نماز سے متعلق اولین حکم الہی یہ ہے کہ نمازی پورے شعور کے ساتھ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے لیے قابت اللہ کی جانب کر لے جیسے ہی نمازی شعوری طور پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس نمازی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یقیناً اولین گھر جو لوگوں کے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ساری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیا کرو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کے مطابق اگر نمازی پورے شعور کے ساتھ اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے تو جواباً اللہ تعالیٰ خود ایسے نمازی کا استقبال کرتا ہے ایسی حاضری سے بندے کو اپنے مولا و مالک سے آغاز نماز میں ہی اتنی بڑی توقیر اور تقریم مل جاتی ہے اس شکر کے احساس سے مامور نمازیوں کے لیے خالق کائنات کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اللہ کے حضور آجزی انکساری اور جذبہ تابداری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اس حکم ربانی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین سے بے حساب نعمتوں رحمتوں اور برکتوں کو لمحہ بھر کے لیے یاد کر لیا جائے تاکہ دل و دماغ بلکل یکسور ہو جائیں اس طرح آسانی سے بندہ مومن اپنے رب کے دربار میں مکمل معدب کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ ایک حکیر و فقیر غلام آقا کے سامنے ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے تم اللہ عزیز و رحیم پر توقع کرو جو دیکھتا ہے تم کو جب کھڑے ہوتے ہوئے اور دیکھتا ہے تمہاری نقل و حرکت سجود کرنے والوں کے درمیان بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو خیال کرو کہ وہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اور نمازی اپنی پوری نماز میں کم از کم یہ احساس رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ان احکامات پر عمل کرنے سے نمازی کو نہ صرف لذت شکر گزاری آجزی اور یکسوی حاصل ہوگی بلکہ وہ اسی عالم کیف و سرور میں اپنے معبود حقیقی کو دیکھ بھی لے گا بس اسی قیمتی لمحے میں نمازی کو فوراً اللہ اکبر کہہ کر خود کو ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اس طرح آغاز نماز سے اختتام نماز تک کے سارے الفاظ اور افعال یعنی سب سے پہلے خود سپردگی کا اظہار ہاتھ اٹھا کر کرنا پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا زبان سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کلمات ادا کرنا اس کے حضور جھک کر رکو کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر انتہائی پستی اختیار کرنا اور اس کے حضور دوزانوں ہو کر معدب بیٹھ جانا یہ سب کچھ مختلف اداوں میں بندگی کا قول و قرار بھی ہے اور اللہ کی غلامی کا عملی اظہار بھی یہ سب شعوری طور پر اور پوری دل جمیل کے ساتھ کرنا ضروری ہے ہر فعل انجام دیتے وقت نماز میں زبان سے جو کچھ ادا کیا جاتا ہے اس کے معنی و مفہوم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ویسے تو عام زندگی میں بھی یہی اخلاقی تقاضہ ہوتا ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے سوچ سمجھ کر اور ہوش و حواظ کے ساتھ ہم کلام ہوا جائے نماز میں اللہ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اگر مانگنے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے تو ایسی غفلت اللہ رب العزت کی پوہین کے مترادف ہوگی یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط آیت کر دی ہے کہ نماز نہ صرف باقائم ہوش و حواظ ادا کی جائے بلکہ نماز میں مقررہ الفاظ و کلمات اور ان کے مانا اور مفہوم بھی سمجھتے ہوئے ادا کیے جائیں اللہ رب العزت کا اشاد پاک ہے اے اہل ایمان تم نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم پوری طرح سمجھو کہ کیا کچھ کہہ رہے ہو امام غزالی فرماتے ہیں بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ وہ اس کو سمجھ کر ادا کرے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ الفاظ و کلمات کو سمجھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اس حکم کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ نماز میں تلاوت قرآن پاک بھی کی جاتی ہے عربی میں تلاوت کے ایک معنی اتباو پیروی کہیں اور اتباو پیروی بغیر سمجھے ممکن ہی نہیں مثلا نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ کی حمد و سنا ہے اس کے درمیانی حصے میں اللہ سے ہی اہد و پیمان کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں راہ مستقیم پر چلنے کے لیے اور بچنے کے لیے ان سے جن پر اللہ کا غزب ہوا اور جو گمراہ ہوئے اللہ سے ایسا اہد و پیمان معنی و خیز دعا دل کی گہرائیوں سے اور معنی و مفہوم سمجھتے ہوئے کرنا ضروری ہے یہی صورت و قیفیت دیگر آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بھی لازم ہے یہی حال اس دوران بھی واجب ہے جب رکو میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا جائے سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا رب عظیم اور پھر سجدے میں پیشانی کے بل گرے اور اللہ کے آگے پست ترین بن کر کہا جائے کہ سبحان ربی العلا پاک ہے میرا رب بے عالی بلکل اسی طرح شعوری طور پر کلمات تشہد درود اور نعرہ کبریائی اللہ اکبر بار بار لگانا بھی اللہ کے نزدیک مقصود نماز ہے مختصر یہ کہ نماز بطور رسم کی بجائے با فہم شعور ادا کرنا ضروری ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اسی وقت مر رہے ہو اور اپنی الودائی نماز ادا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہدایت کے مطابق نماز ایسے ادا کی جائے جیسے یہی کے آخری نماز ہو پھر بندہ ایسی نماز کے مکمل ہونے پر بھی اگلی نماز تک موت کو یاد کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے دیگر احکام زندگی کی پاسداری کرتا رہے گا یہی تو مراج مومن ہے اور اس اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے آخری سانس تک جہد مسلسل کرنا ہوگی اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں یہ قرآنی فرمان انتہائی عبرت انگیز ہے مطلب یہ ہے کہ مقررہ عداب احکام سے غفلت والی نمازیں بیکار ہی نہیں بلکہ نمازیوں کے لیے باعی سے تباہی بھی ہیں نمازوں میں غفلت اس بات سے اللہ کے حضور حاضر بھی ہیں اور اس سے مخاطب بھی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھ تھے غفلت اس بات سے کہ اپنے رب سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیا مانگ رہے ہیں ایسی بے جان اور بے روح نمازیں جو غفلت اور لا پروہی سے ادا کی جاتی ہیں وہ دراصل اللہ کی شان احکام کی روشنی میں اپنی نمازوں کا جائزہ لیا جائے پھر جتنی کمی یا قصر پائی جائے اسے پورا کرنے کی کوشش فورا شروع کی جائے تاکہ رفتہ رفتہ حق کے نماز پورا ادا کیا جائے صرف اس طرح ہی سارے مومنین اس دینی اور دنیاوی کامیابی کے حق دار ہو سکیں گے کامیابی